اسلام علیکم سمینہ رشید اوفیشل یوٹیوب چینلل سے مقاتی ہوں آپ سے جکینے کامی ہیں کہ آپ صحت و تندرستی کی وقترین کیفیت میں ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ تندرست و طوانہ رکھے آمین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو برائی میرے دانتر چینلل سبسکرائب کر دیجئے پرس کر دیجئے تاکہ پرم آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور جس طرح سے ہمارے باقی ویورز ان ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اکثر لوگ یہ گلہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جب نصیغت کرتے ہیں کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں تو وہ شخص آگے سے ناراض ہو جاتا ہے وہ ہماری باق کو سمجھتا نہیں ہے عمل نہیں کرتا اثر نہیں لیتا سنتا نہیں ہے تو گزاری یہ ہے کہ نصیغت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کچھ انداز ہوتے ہیں اگر آپ ان کے مطابق چلیں گے تو شکینا آپ کی بات میں بزن بھی ہوگا اور دوسرا شخص اسے سونے کا بھی اور عمل بھی کرے گا تو جب بھی آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں یا نصیغت کریں تو اپنی بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی بات میں تاثیر پیدا کرمائے تاکہ سننے والا اس کا اثر لے جب بھی آپ کسی سے بات کرنے لگیں کوئی نصیغت کرنے لگیں کوئی بات سمجھانے لگیں تو یہ ضرور دیکھ لیجئے کہ وہ شخص سننے کے مور میں ہے کیا وہ اس وقت ذنی اور دلی طور پر آمادہ ہے کہ اس سے کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ اس کا اثر لیں اس وقت اس شخص کو نصیغت کی ضرورت ہے وہ سننے کے لئے آمادہ ہے یا تو آپ اس شخص کو سننے کے لئے آمادہ کریں کچھ ایسا آپ انہیں کلمینز کریں کچھ اس طرح سے کلمینز کریں کہ وہ آپ کی بات سننے پر آمادہ ہو جائیں اور پھر وہ نہ صرف سننے بلکہ عمل بھی کریں جب ایک شخص حصے کی کیفیت میں ہو بہت زیادہ رنج کی کیفیت میں ہو اس طرح کی کیفیت میں ہو تو اس وقت نصیغت اچھا ریزائٹ نہیں دیتی اچھا اثر نہیں رکھتی بعض وقت لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں لہذا آپ کو دیجوئی کی ضرورت ہوتی ہے بنسبت نصیغت کے جب آپ کسی کو بھی مشورہ دیں تو یہ بھی دیکھ رہیں کہ کیا ان کا بیک گراؤنڈ اس قابل ہے کہ یہ مشورہ انہیں دیا جا سکے نصیغت کے طور پر اگر ایک طالبی اپنے استاد سے مستقبل کے بارے میں کوئی مشورہ مانگتا ہے تو آپ کو ان کے پس منظر کا اندازہ ہونا چاہیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بچے کا پڑھائی میں رجحان کس طرف ہے ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ فیس افورڈ نہ کر سکتے ہو لیکن آپ انہیں مہنگی ٹیوشن مہنگی اکیڈمیز کا مشورہ دے دیں یا بیرونے جاہر پڑھنے کا مشورہ دے دیں جبکہ وہ یہاں اپنے مجھ میں بیرونے شہر جاہر پڑھنے کی حصیت نہ رکھتے ہو اسی طرح سے بہت زکار جب لوگ کاروبار کے بارے سے مشورہ مانتے ہیں تو مشورہ دینے والے اپنے کاروبار کا مشورہ نہیں دے دیں وہ انہیں یہ نصیحت کریں گے کہ آپ یہ کام تو بلکل بھی نہ کیجئے گا تو ان حضرت سے انسان آپ یہ کاروبار کیوں کر رہے ہیں لہذا جب بھی کسی کو مشورہ دینا ہے یہ نصیحت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے نیک نیتی کے ساتھ مخلصانہ پور پر دیجئے ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ آپ تو اس کاروبار میں دین دونی راک جونی ترقی کر رہے ہیں آپ اب اس کاروبار کو پھیلا رہے ہیں آپ اپنے کاروبار سے مطمئن بھی ہو اور اسے مزید پھیلا بھی رہے ہو لیکن اگر دوسرا وہی کام کرنے لگے تو آپ کہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں لہذا ایسی بات کا دوسروں پر نیگیٹیب اثر پڑتا ہے اور آپ کے اپنی ذات پر بھی نیگیٹیب اثر جاتا ہے آپ کے اپنی ذات کا منفی تاثر جاتا ہے نصیت ہمیشہ مشت فکانہ انداز میں دی جائے شیری دیانی کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو شیری گفتار بنایا اگر آپ تلخ اور تیز رویہ رکھتے تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کے قریب نہ آگتے اور آپ کی بات نہ سنتے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ نہربانی کے ساتھ رائے راست کے طرف بلایا اور نصیت کی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ رائے راست کے طرف بلایا اور نصیت تانداز اپنائے خوش رہیے خوشیاں بانتی ہے موسیقی